اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل صرف تم حمزہ کو اس بات کا احساس ہو ہی گیا کہ اس نے عمل سے شادی کر کر سب سے بڑی غلطی کی ہے لیکن گھر والوں کے سامنے حمزہ کی اکڑ ویسی کی ویسی ہے ویسے ہی حمزہ غلطیاں کرتا جاتا ہے اور اس کی ماں اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتی جاتی ہے اج تو باپ نے کہہ ہی دیا کہ حمزہ کو بگارنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا ہے اس کی ماں ہمیشہ اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتی ہے جس سے اس کو شئے ملتی ہے اگلی غلطی کرنے کی کارا اور ہنان کی ویڈیو عبیر کو سینڈ کر دیتا ہے جیسے ہی عبیر ان دونوں کی ویڈیو دیکھتی ہے تو شدید غصے میں آ جاتی ہے اور اسی غصے کا اظہار ہنان سے کرتی ہے ہنان کہتے ہیں آپ میری بات تو سنیں ہنان کو فلحل ویڈیو کے بارے میں تو نہیں بتاتی لیکن اس کو کہتی ہے کہ آپ اپنی سارا کے پاس واپس چلے جائے ہنان اس کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ عبیر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم میری بات تو سنو لیکن وہ ہنان کا ہاتھ جھٹک کر باہر چلی جاتی ہے باہر جا کے لون میں بیٹھتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے تو ہمزہ کو ایک اور موقع مل جاتا ہے آ جاتا ہے وہاں پر جلتی پر تیل ڈالنے یہاں پر عبیر کے ساتھ ہمدردی کا ناٹک کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے پیچھے بڑباد کر رہے ہیں جو دو جگہوں میں تقسیم ہے دو جگہوں میں بٹا ہوا ہے وہ سارا کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے تو بہتر ہے آپ ان سے علیدہ ہو جائے تاکہ آپ کی زندگی بھی سکون میں آ جائے اور اس کی زندگی بھی سکون میں آ جائے پہلی بار عبیر کو ہمزہ کی باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں جب روم میں جاتی ہے تو ہنان پوچھتے ہیں آپ کہاں تھی تو آگے سے جواب دیتی ہے آپ جس کے ساتھ بھی ہوں میں نے کبھی پوچھا یا آپ نے کبھی بتایا تو آپ کبھی کوئی حق نہیں مجھ سے ایسے سوال کرنے کا عبیر کر چکی ہے فیصلہ ہنان سے علیدہ ہونے کا بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ نانو کو سنا دیا لیکن نانو اس بات پر اس کے ساتھ اس کا ساتھ نہیں دیری نانو کہتی ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں لیکن عبیر کہتی ہے نانو آپ نہیں جانتی ہنان مجھ سے محبت نہیں کرتے وہ ابھی بھی سارا سے ہی محبت کرتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہتا کہ میں کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتی میں کسی پر زبردستی نہیں اپنے آپ کو تھوپنا چاہتی میں ان سے علیدہ ہونا چاہتی ہوں جلد ہی میں ان سے علیدہ ہو کر واپس جانا چاہتی ہوں میرا دم گھڑتا ہے یہاں پر میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی کبھی تو بار بار بہانے رون رہی ہیں ہنان کے پاس آنے کے کبھی اسے فون کر کے کس بارے میں بلاتی ہے اور کبھی کس بارے میں بس اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی رہتی ہے لیکن سارا جتنی میں کوششیں کر لے اس کی ہر کوشش ناکام ہوں گے اور آہر ابیر اور ہنان کو ہی ہم ایک ساتھ دیکھیں گے ابیر نے فیصلہ تو کر لیا اور نانو کو اپنا فیصلہ سنا بھی دیا کہ وہ ہنان سے علیدگی چاہتی ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں تو ویورز آپ کیا کہتے ہیں کیا ہنان اور ابیر کی علیدگی ہو جائے گی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی گا مجھے بہت انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیا